کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ آپ لوگ عزت علی کرم العبادوں کو مولا مشکل کیوں کہتے ہیں؟ مولا مشکل عزت علی نے بھی فرمایا کہ مجھے کسی سے ایک بھی دین کا لفظ مل جائے وہ میرا مولا سکتے ہیں یہ روایت پڑی ہوگی ہے سنی ہوگی نہیں پڑی ہم بشکل عزت علی کرتے ہیں کہ مولا علی ہے مشکل کو شاہد من کرشتی پاہنے میں بڑا سکون ملتا تھا ایک مولیو ٹکڑا گیا اس نے کہا یہ کوئی شرک کر رہے یہ کوئی شرک کر رہے بس اب جب پڑھنے شروع پڑیا جو وہ مزہ نا چونکہ دماغ دو طرف ہو گیا کہ شرک تو نہیں ہے نا لیکن جب اس لہن میں آئے تو پتہ چلا ہے کہ جب تک مولا علی کا ہاتھ نہ ہونا وہ ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا ہے یہ سمجھے جو بھی ولی اللہ بنے مولا علی کے ذریعے بنے جب مولا علی بھی کہا کہ مجھے جس سے ایک لفظ بھی ملا وہ میرا مولا ہے تو میں ہمارے وہ مولا کے لئے ہوں اب رہا سوال ایک عدیش ہی میں کہ کچھ لوگ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں ہے نا عدیش ہی میں جب مولا علی کو نہیں میں سکتا جب میں اللہ ہوتا ہے ایک نماز جب اسلامی رحمت اللہ نے کہا میری شان بہت بلند ہے میں وہی ہوں نماز پڑھتے پڑھتے لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کہا میں نہیں کہہ سکتا اگر گبارہ کہوں تو مجھے قتل کہتے ہیں دوسرے دن بھی ایسا ہی کہا لوگوں نے تلواریں اٹھائیں اور ان کو ماریں قتل نہیں ہوئے آیت نہیں کہا تھا نماز پڑھتے ہوئے کہا تھا میں نے قتل کیوں نہیں دیا کہ ہم نے بڑا قتل کیا آپ قتل ہی نہیں ہوئے انہیں کہا تو با جزید ہو گئی نہیں جب اللہ ان میں آ سکتا ہے جو ان کی شاگرد ہیں ان میں اللہ آ سکتا ہے مولا علی میں اللہ نہیں تھا اس وجہ سے ان کو مولا کہتے ہیں کہ ان میں اللہ ہے جب با جزید استعمیر ہے اللہ میں اللہ آ سکتا ہے مولا اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جنڈا سب سے بلند ہوگا حضور پاک سے بلند ہوگا بھائی عزید سے بار میں پوچھے آپ نے کہا ہے میں نے کہا وہی آگے کی ایڈیا ہوگا جب بلیوں میں آ جاتے ہیں اللہ جن سے بھلی بنتے ہیں ان میں اللہ نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء موسیقی